سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی انہوں نے دھجیہ بکھیل دی ہیں اور عدلیہ کی آجاتی کی طرح انہوں نے اتنا بڑا باہر کیا ہے کہ آج اسے پوری دنیا نے دیکھا ہے پورا میڈیا نے اس کو قبر کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آج ہائی کورٹ کو چاروں اطراف سے جہاں وہ سیل کیا ہوا تھا اور بیاں شہباز شریف جو کہ ایک پاکستان کے محبے وطن شہری ہے انہوں نے اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کی ہے انہیں صرف انصاف کے حصول کے لیے عدالت میں آنے سے روکنے کے لیے جو ہتھکنڈے آج انہوں نے اپنائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ باعث شرم ہیں غیر قانونی ہیں غیر آئینی ہیں اور ان کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہے سب آپ بطیقے قانون بھی رہے ہیں اور اس وقت بھی پارلیمنٹیرین ہیں کیسے دیکھتے ہیں نیب کی جو کاروائی شہباز شریف کے گھر پہ جانا اور آج ان کو عدالت میں بارتی زمانت میں پہنچنے سے روکنا یہ سارا عمل کیسا ہے؟ یہ سارا عمل جو ہے یہ بدترین انتقام ہے گدیہ ترین انتقام ہے اور یہ غیر قانونی ہے بیاں شہباز شریف جس سے پہلے پانچ ماہ نیب کی قید میں رہے ہیں چو سٹھ دن دو ماہ سے زیادہ جو ہے وہ نیب کے جوزیشن ریمانڈ پہ رہے ہیں اور یہ جو انکوئری ہے جو جس کیس میں اب یہ ان کو کرتار کرنا چاہتے ہیں اس کی جو ایتھورائیزیشن ہے وہ تئیس دس دو ہزار اٹھار ہوگئے ہیں اب جب آگست وقت بیاں شہباز شریف کی قسٹڈی میں تھے اور قانون بھی جانا ہے کہ جب ایک قسٹڈی میں ہو اس کے خواب جتنی بھی انکوئریز ہیں یا کیسز ہیں ان میں ان کو آپ یادوں اسی طرح سے زیادہ کریں گے یا پھر بعد میں آپ زیادہ نہیں کر سکتے اس کیس میں وہ ان کے خلاف ریفرنس تو فائل کر سکتے لیکن زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ایک قرائزیشن ہوئی ہے اس انکوئری کی تئیس دس دو ہزار اٹھارہ کو اس وقت بیاں شہباز شریف کی قید پیپسٹڈی میں تھے اس وقت یہ سارا عمل جو ہے نیب کا یہ غیر قانونی ہے اور غیر آئی دی ہے میاں صاحب کوٹ میں آگئے یا آپ نے بھی گاہ کوٹ پہنچ چکے یہ وہ پہنچ چکے